موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب کاروان سے ایم 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 ایک آسر مہیونتی نے آج گل گنڈا میں جی ایم سی وارڈ آفیس کے کاموں کا افتتان جان دیا اس موقع پر گولکنڈا لنگا رہوز ٹولی چوکی کے نمائندہ کارپوریٹرز موجود تھے اس دوران کاؤسر مویدین نے خودداروں کے ساتھ تفصیلی باتشیت کرتے ہوئے ضروری ہدایات دی آدھار کارٹ جاری کرنے والے ادارے یو آئی ڈی اے آئی نے حدرباد میں مخیم 127 افراد کو مبینا طور پر فرضی دستاویزات کے ذریعے آدھار کارٹ حاصل کرنے کے زمن میں جاری کی گئی نوٹسوں پر وضاحت پیش کرتے ہوئے بیس فروری کو بندلہ گوڑا کے ایک شادی خانہ میں منخدہ ڈیپٹی ڈائریکٹر کے اجلاس کو منصوب کر دیا ادارے کا کہنا ہے کہ سلسلے میں اصلی دستاویزات کے حصول کے لیے ایسے لوگوں کو کچھ وقت درکار ہو سکتا ہے جن کی نخولات انہوں نے آدھار کے حصول کے وقت داخل کی تھی یو آئی ڈی اے آئی کا کہنا ہے کہ 127 افراد کو تینگانہ پولیس کی شکایت کی بنیاد پر یہ نوٹسیں جاری کی گئی تھی کیونکہ پولیس کو شباہ ہے کہ یہ افراد غیر خانونی مہاجرین ہیں اور جالی دستاویزات کی پیش کشی کے ذریعے آدھار کارٹ حاصل کیے ہیں حالانکہ اس میٹنگ میں شرکت کے لیے کچھ افراد آج شادی خانہ پہنچے تھے جبکہ یو آئی ڈی اے آئی نے بتایا کہ ایسے افراد کو سپیڈ پوسٹ کے ذریعے میٹنگ کی منسوخی کی اطلاع دی جا چکی ہے ایڈوکیٹ جے اے سی کو گنوینر ایڈوکیٹ سوہل ملک نے اس سلسلے میں آدھار کے ادارے کو اس نوٹس کو واپس لیتے ہوئے غیر خانونی طور پر مخیم افراد کے خلاف نوٹسیں جاری کرنے کی اپیل کی ہے ہماری یہ ریکپسٹ ہے کہ آپ لوگ ایو آئی ڈی آئی والے جو نوٹس جاری کیا گیا ایک سو ستاویل لوگوں کے اوپر آپ لوگ جو ایمیڈیٹلی ناشنالٹی کے اوپر جو پوشن کیا گیا وہ سنٹینس کو وہ نوٹس کو بڑھرا کریں اور دوبارہ اگر آپ کو ثابت کرنا ہے اگر آپ کو شبہ ہے تو نئی تاریخ سے انکوری کریں اس کی حساب سے لیگل ہی ہو کریں اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ایسے فرثل سٹمپلنگ ہیں ہائی ایر آفیشنس کو اپلوچ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہائی پورٹیوزیسن ریٹ پھائی کرنے کی فوکس کریں گے ذہنی طور پر مردہ ایک شخص کا دل دوسرے شخص کو لگانے کے لیے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کا تیرہ کلومیٹر کا سفر گرین چینل کے ذریعے صرف کیارہ منٹ میں مکمل کر لیا گیا اور آسانی کے ذریعے اس دل کو دوسرے اسپتال پہنچانے کا کام انجام دیا گیا شہرہ درواب میں پولیس گرین چینل پر عمل کرتی ہے جس کے مطابق کسی بھی اسپتال سے دوسرے اسپتال کو آزا یعنی آرگن منتقل کرنے کے لیے راستے کی تمام ٹرافک کو روک کر ایمبولنس کو گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں جلد ہی یہ آزا دوسرے اسپتال پہنچائے جاتے ہیں تازہ معاملے میں سکندرواد کے یہ شہدہ اسپتال سے آٹھ بج کر پچاس منٹ پر ایمبولنس کے ذریعے ایک دل کو جوبلی ہلز پر واقعہ اپولو اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس دل کو آپریشن کے ذریعے مریض کو لگا دیا اس کامیاب آپریشن کے لیے ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ گرین چینل فرام کرنے کے لیے پولیس کی ستائش کی جا رہی ہے تلینگرنہ سٹیٹ مائنورٹیز فنانس کورپوریشن کے چیئرمن سید اکبر حسن نے آج زلہ و خرابات کے تانڈور میں کمپیوٹر، ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائننگ، سپوکن انگلیش اور دیگر کوسس میں تعلیم حاصل کرنے والی تین سو ساٹھ اخیلیتی لڑکیوں کو ٹرینی مکمل ہونے پر سرٹیفیکیٹس عطا کیے ایم جی اے انسٹیٹیوٹ کے زیر اعتماع مناخضہ اس پروگرام میں تانڈور چیر پرسنٹ ٹی کونڈا سپنا ٹی ایس ایم ایف سی کے ریجنل مینجر سید احمد علی کے علاوہ ایم جی اے انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران اور طالبات کے علاوہ مخامی عوام کی قصیت ادھات موجود تھی تانڈور میں جس طرح سرٹیفیکٹ ڈسٹرپورنگ پروگرام تھا اس میں الحمدللہ تین سو ساٹھ سٹوڈنٹس کو اور خواتیم کو سرٹیفیکٹ ڈسٹرپورنگ ہوا کیونکہ اس لیے ریاستی ٹی لنگانا مائنارٹی فائننس کار پرشن سے جس طرح گوشٹا کئی سالوں میں مائنارٹیز کو خالی نام کے لیے رکھایا تھا آج الحمدللہ حکومت ٹی لنگانا چیف انشاء کے سی ایر صاحب نے اس میں اتنے مائنارٹیز کو سکیم سے نوازہ گیا ہے جس طرح شادی مبارک ہندو مائنارٹی ریشنین سکول ہندو بچوں کے لیے ایجیکیشن لوگ ہندو اور کئی سکیم سے الحمدللہ آج کوئی حکومت الحمدللہ کوئی حکومت آج مائنارٹیز کو نہیں نوازہ گیا آج ہماری KCR صاحب نے جس طرح حکومت میں آئے بات چیف انشاء صاحب نے مائنارٹیز کو بڑے سے بڑے سکیم سے نوازہ گیا جس طرح سی بی سی کو ویتوٹ کانسٹ بینک پچاس ہزار کا دیا گیا اسی طرح مسلم مائنارٹیز کو بھی پچاس ہزار کا آج الحمدللہ ہم لوگ باویس سو ہمارے بے روزگار نہ ہو جاؤنا کو دے چکے ہیں تیلنگانہ کے زیر جگتیال کلیکٹر کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ہیک کر لیا جانے کی خبر ہے کسی نے ان کا ایکاؤنٹ ہیک کرتے ہوئے ان کے ایکاؤنٹ سے تیلگو فلم اداکارا رچمی کاک کو خاویل اعتراض پوسٹ کیا ہے زیرہ کلیکٹر جی روی نے اس معاملے میں پولیس سے شکایت کی ہے پولیس اس معاملے کی چھانبین کر رہی ہے ہیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر غیر خانونی طریقے سے سونے کی سمکلنگ کا سلسلہ جاری ہے تاہم کسٹم آفیسز کی چوکسی اسے ہمیشہ ناکام بنا رہی ہے تازہ واقعہ میں گرائنڈر میں چھپا کر لائیا گیا سونا شہر ہیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ پر کسٹمز کے عدداروں نے ضبط کر لیا ان عدداروں نے دوبئی سے ہیدرباد پہنچے ایک مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران ایک سو انچاس گرام سونے کو ضبط کیا ہے جس کی مالیت چھ لاکھ انچالیس ہزار بتائی جا رہی ہے کمیشنر سٹار سپورس نارت زون ٹیم نے توجہ ہٹا کر چوریوں کی وارداتیں انجوان دینے والی او جی کپم نامی گینگ کے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے مزمین آکولا کیرن اور جی طولہ سندھار کو میڈیا کے روبر اپیش کیا اور کیس کی تفصیلات بتائی انہوں نے کہا کہ ان کے خبزے سے پولیس نے نو لاکھ چالیس ہزار روپے ناگد رقم چار موٹر سائیکلیں دو موبائل فون اور چوری میں استعمال کی جانے والی دیگر اشیاں برامت کر لی ہے کم گینگ کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے اس گینگ کے دو ممبر کو اریسٹ کیا گیا اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے ٹاسک فورس کے طرف سے لقبک 300 کامراز کا 800 آورس آف ویڈیو فوٹیج انیلسس کرنے کے بعد اس میں فیوز میرا یہ او جی کوپم گینگ کے جو دو ممبرز ہیں ان سب کیسے میں نالا کنٹا امبر پیٹ فلکنمہ میر پیٹ پینا ملورو ویجایوارا پامورو کرشنا ڈسٹکٹ چلکلپوری کرشنا ڈسٹکٹ نیو ٹاؤن پولیس سٹیشن بیدر کرناٹکا اور اس کے علاوہ تین ڈیوی ڈیویز بھی ایکزیکیوٹ ہوئے جو سیجر ابھی تک بنامد ہوا ان کے پاس سے اس میں 9,40,000 روپیز کیش چار موٹر سائیکل جس کا کی یوز یہ لوگ کرنے میں بھی کرتے تھے جس میں ہونڈا سزوکی بجاج پنسر اور ٹی وی ایس اپاچی ہے دو سیل فون سیمسن کا بیسک موڈل فیک ویکی نمبر پلیٹ شارپ ایج نائف جس سے کی تائر پنچر یہ لوگ کرتے تھے ایک روزہ کانکلیف ورائے خواتین وہ ایوارڈز دو ہزار پیس شی ایم پاور کے علاوہ ایک انڈرویڈ ایپ کا افتتہ ڈائریکٹر جنرل ایرونارٹیکل سمیسٹر ڈی آر ڈی اور ڈاکٹر تھیسی تھومس کے ہاتھوں ایچ آئی سی سی میں منقضہ ایک تقریب میں عمل میں آیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تھیسی تھومس نے اس کانکلیف کے مسلسل تینتیس سال سے کامیاب انعقاد پر سوسائیٹی فور سائبر آباد سیکیروٹی کاؤنسل کی تعریف کی انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں آبادی کے لحاظ سے خواتین پچاس فیصد ہونے کے باوجود صرف ایک فیصد جائددوں کی مالک ہیں حالانکہ گھر ہو یا دفتر مردوں کے مخابلے میں خواتین کا مظاہرہ بہتر ہی ہوتا ہے مردوں کے مخابلے خواتین کو مساوی حیثیت حاصل ہونا چاہیے تھیسی تھومس نے آئی جی لا آرڈر اور انچارچ ومن سیفٹی ونگ سواتی لکرا کی بھی سرحانہ کی اس دوران بہترین کارکردگی پر جگتیال سوریہ پیٹ و نظام آباد کمیشنریٹ کو شی ایم پاور ایوارڈ سے نواز آ گیا اس موقع پر ٹولی وڈ اداکارہ سائی پلوی جوائنٹ سیکریٹری ایسی ایسی پرکیوشا شرما جنرل سیکریٹری کرشنا یادولہ سائیورورد پولیس کمیشنر بی سی سجنار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے چندرین گھٹا پولیس نے چندرین گھٹا چوراہے میں سیل فون اور چین سنیچنگ کے واقعات میں بے حد کمی کا دعویٰ کیا ہے چندرین گھٹا پولیس کے مطابق پچھلے ایک مہینے کے دوران چندرین گھٹا پولیس سٹیشن حدود میں سیل فون سنیچنگ کا ایک بھی کے سامنے نہیں آیا ہے وہیں چندرین گھٹا پولیس نے علاقے میں خصوصی مہین کے دوران بس ٹاپ پر بسوں میں بیٹھے مسافروں سے بات کرتے ہوئے انہیں سیل فون اور چین سنیچرز سے محتاط رہنے کی ہدایت دی اس کے علاوہ پولیس نے شہریوں کو ایسے واقعات نہ ہوں اس زمن میں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور فوری پولیس کو اطیرہ دینے کی بھی بات کہی چندرین گھٹا پولیس کی اس خصوصی مہین کا مقصد علاقے میں چین سنیچنگ اور فون تھپٹ جیسے جرائیم کی روک تھام ہے پولیس کی درم تھے شیطر رودربازکر صاحب اور پسار رورما صاحب اور اسیس جیوٹیجر صاحب مینگری صاحب بلک پولیق میں ایک اس کے مہینوں سے چھوڑیوں کے زیادہ انسیدنٹ سامنے آئے اور جو مسوم لوگوں اس میں بسوں میں جاتے اونا اس کے پہلے بھی اپنے لوگوں پہلے مہینوں ستر اندر داننا باہر لگا چھوڑے سناچ کرنے کے لئے ہو جاتا اور بھاری بھاری پھون آگے دے خود سو دیویوی کرکے کرتے اب بس میں جنگی کرنے کے ٹائم میں آپ که سیل فون اور ویلیبول آئیڈل آئیڈل لے کے رکھنا اچھا رکھنا ایک بھولتے وہ پک پکٹس آرہا پک پکٹنگ کررہا آئیسا پک پکٹس کو آئیڈنٹ بے کرتے امیڈیٹل ون دابل دیر کو کھوڑ کرنا اوکے آئیڈل آکے چیک کر رہا میرا کانیشون دا آکے بس کو چیک کر رہا وہ جنواری سے شارٹ کر رہا میک روم 90% کانٹرول ہو گیا آکے آخر میں ایک نظر سرخیوں پر بابری مسجد انظام کے موزم کو رام مندر ٹرسٹ کے صدر کا عہدہ اسود دی نویسی نے کہا نیو انڈیا میں آپ کا ویلکم سپریم کورٹ کے مسال حد کار نے دوسرے دن بھی کی شاہن باغ مظاہرین سباد کہا شاہن باغ ہے اور برخرار رہے گا نار سی پر پی ایم موڈی کی بات کو اسود دن اویسی نے بتایا جھوٹ آسائم کی زاویدہ بیگم کے مثال رکھی سامنے کہا اور کتنے بتانے ہوں گے کاغذات سی ڈبل اے کی تائیت میں پندرہ مرچ کو الوی سٹیڈیم میں بی جے پی کا جلسے عام مرکز وزیر داخلہ امیش شاہ کریں گے شرکت محمد علی شبیر نے کیسی آر کو بنایا اپنی تنخیق کا نشانہ شہریت ترمیمی خانون پر ڈبل گیم کھیلنے کا کیسی آر پر لگایا الزام سی ڈبل کے خلاف خواتین کے اتجاج کو ہیدرباد پولیس نے دی اجازت چوبیس فروری کو ایم آئیم کی زیر خیادت عیدگا بلالی پر منقفت ہوگا اتجاج دھرنا خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی یوٹیوب پر بی بی این چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے بی بی موسیقی